دوستو سواگت ہے آپ کا مسین انٹر ایڈوانس کے ایک نئے اپیسوڈ میں تو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں بڑھتی کرونا کے قارن سب کو ویکسین لگوانا جروری ہو گیا ہے اور اسی ویکسینیشن کے قارن سیرنج کی بیڈی منٹ بڑھتی جا رہی ہے مگر دوستو بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا آگر فیکٹریو میں سیرنج کو کیسے بنائے جاتا ہے اور فیکٹریو میں ایک گھنٹے میں کتنے سیرنج بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو بہت نالج فول اور انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے اسے اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا نالج پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ پہلے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو سیرنج کو بنانے کے لئے سب سے پہلے اس میں لگنے والا مخشہ بیرل کو تیار کیا جاتا ہے جسے تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے پلاسٹک رینیوز کو ملڈی مسین میں ڈال کر سیرنج کے بیرل کا سیپ ڈے دیا جاتا ہے اور پھر پلنگر کو بنا کر ہب کو تیار کر لیا جاتا ہے اور دوستو آپ کے من میں یہ سوال ضرور ہوگا کی اگر پلنگر کا کام کیا ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کے جانکاری کے لئے بتا دوں پلنگر کا کام سیرنج میں دباؤ دینے کے لئے ہوتا ہے اور پھر اگلے سٹیپ میں سیم پروسس سے نیڈل کیپ کو بنا کر نیڈل ایڈپٹر کو ملڈ کیا جاتا ہے اس طرح سے سارے چھوٹے چھوٹے پارٹس بن کر تیار جاتے ہیں مگر آپ کے من میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا آخر سیرنج کا مین پارٹ نیڈل کو کب بنایا جائے گا تو دوستو میں اس کا منفیکچنگ پروسس لاشٹ میں بتاؤں گا کیونکہ اکثر لوگ کو اسمبلنگ پروسس اچھا لگتا ہے تو چلیے اسمبلنگ پروسس کی اور چلتے ہیں سیرنج کی اسمبلنگ پروسس میں سب سے پہلے اس کے بیرل لے پارٹ کو ایک پرنٹر مسین کے پاس لے جائے جاتا ہے جہاں پرو مسین ان بیرل کے اوپر اسکیل کو پرنٹ کر دیتی ہیں اور پھر ان بیرل کو کچھ سمیت تک ایک لائن میں سکھایا جاتا ہے اور پھر جب بیرل پر پرنٹ ہوا کلر پوری طرح سوک جاتا ہے اور پھر آٹومیٹنگ مسین دوارہ نیڈر ایڈپٹر کو سیرنج کے اندر فٹ کر دیا جاتا ہے جس کرن لیکیج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور پیسنٹ کو آرام دائیگ ویکسینیشن کا احساس ہوتا ہے اب باریات یہ پلنگر میں ربر پشٹن کو لگانے کی یہ بھی آٹومیٹنگ مسین کے دوارہ کیا جاتا ہے اور دوستو یہ مسین آٹومیٹنگ ہونے کے قارن ایک سیکنڈ میں پانچ پشٹن لگا دیتی ہیں اور ان بنی ہوئے پلنگر کو بیرل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور دوستو جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا نیڈل منفیکٹرنگ پروسس ہم آپ کو لاشٹ میں دکھائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں آگر سرین نیڈل کو فیکٹریوں میں کیسے بنائے جاتا ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے نیڈل سیپٹ کو بنائے جاتا ہے جسے بنانے کے لیے پتلے اور لمبے سٹیل کے پائپ کو ایک کٹنگ مسین کے دوارہ کٹنگ کیا جاتا ہے جب یہ سٹیل کے پائپ چھوڑے چھوڑے پیس میں ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک اٹھا گھر کر دوسرے مسین میں ڈالا جاتا ہے جہاں یہ مسین ان سارے سیپٹ کو ایک پتلی لیئر میں ارینج کر دیتی ہے اور پھر انہیں ارینج ہوئے سیپٹ کو دس انچ پر میجر کر کے کٹنگ کر لیا جاتا ہے اور پھر انہیں نکیلا بنانے کے لیے دوسرے مسین میں ڈال کر ان سیپٹ کے اوپر انٹی سیپٹک لیکیوڈ ڈالا جاتا ہے اس پروسس کو کرنے کا ایک مکھے کارن یہ ہوتا ہے یدی یہ سیپٹ کسی کے باڈی میں چوبے تو اسے انفیکشن نہ پھیلے اس طرح سے سیپٹ پوری طرح بن کر تیار ہو جاتا ہے اب باری آتی ہے سیپٹ اور ہپٹ کو اٹیچ کرنے کی جسے اٹیچ کر کے ایک دردناک اور ساندار نیڈل کو تیار کر لیا جاتا ہے اور پھر نیڈل پر کیپ لگانے سے پہلے انٹی سیپٹک لیکیوڈ میں ڈالا جاتا ہے اور اگلے سٹیپ میں ان نیڈل پر کیپ لگا دیا جاتا ہے اب باری آتی ہے سیرینج میں نیڈل کو لگانے کی جسے لگانے کے لئے نیڈلز کو ایک گھونتیوی چکری میں ڈالا جاتا ہے جہاں آگے لگی کنویر بیلٹ کی مدد سے ان سارے نیڈلز کو دوسرے مصین میں لے جائے جاتا ہے جہاں این مصین سیرنج میں نیڈلز کو لگا دیتی ہیں اب سیرنج میں نیڈلز لگ جانے کے بعد انہیں پیکنگ کرنے کے لئے لے جائے جاتا ہے جہاں آگے لگی ایک مصین کے دورہ ان سارے سیرنج کو پلاسٹک ٹرے میں رکھ دیا جاتا ہے اور آگے لگی ایک سکینر کی مدد سے ان سارے سیرنج کے پارٹس کو اچھی طریقے سے سکین کیا جاتا ہے اور آگے ان سارے سیرنج کو پیپر سے پیک کر کے سیل کر دیا جاتا ہے اور اگلی شٹیپ میں باری آتی ان سارے سیرنج کو ایک بڑے سے باکس میں پیک کرنے کی جسے پیک کرنے کے لئے ایک خاص طرح کے پیپر کو آٹومیٹنگ مصین میں ڈالا جاتا ہے اور یہ آٹومیٹنگ مصین اسے باکس کے روپ میں بدل دیتی ہے اور جب باکس پوری طرح بن کا تیار جاتا ہے تو اسے کنویئر بیلٹ کی مدد سے آگے کی طرف لے جاتا ہے جہاں روبوٹی کام کی مدد سے باکس میں سارے سیرنج کو پیک کر دیا جاتا ہے اور پھر آٹومیٹنگ مسین دوارہ کلوچ کر کے اسے مارکٹ میں درد دینے کیلئے بھیج دیا جاتا ہے تو دوستو کیا آپ نے کبھی ٹھیکہ لگوایا ہے کمنٹ میں جرور بتانا تو دوستو یہاں آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پرس کر لو جس سے آپ نئے نئے مینفیکچنگ پروسس سیکھ کر آپ اپنے نولیج کو کئی گناہ تک بڑھا سکتے ہو